السلام علیکم حضرت جیل میں ہمیں انڈیا سے بول رہا ہے ماشاءاللہ والیکم سلام حضرت یہ سعظہ کے مسلمانوں کی جو بطرین حالت ابھی چل رہی ہے حضرت اس کے لئے کوئی خاص عمل بتا دے تاکہ رات بھر اس کو کرے اور مستقل آپ کے فالورز اس کو کریں تاکہ کچھ مسلمانوں کی حالات صحیح ہو اور حضرت آپ سے دریافت کرنا ہے کیا مسلمانوں کی اتحاد کبھی نہیں آسکتی امام مہدی علیہ السلام سے آنے سے پہلے پہلے جزاکم اللہ حضرت بھرکتہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ عمل کر کے خدا سے دعا کر لیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کا حصہ تو اس نصر تو مدر میں ڈال دیں گے کیونکہ مومن مسلمان کے لیے بہت زبردست ایک چیز ہے کہ دعا کے درجے میں حصہ ڈال دے تو اللہ تبارک وطالعہ عالم وغیب وشہادہ ہے وہ تو کونی خدرے میں بیٹھا جو دعا کرنے والا اس کے عمل کو نوٹ کر لیتا ہے اور قبر حشر میں ہم اس کا نفر نظر آ جائے گا اسے اتنا تو کریں اگر ظاہری طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حکومت وقت کا کام ہے اسلامی سربراہوں کا کام ہے کہ وہ اس پر کوئی قدم اٹھائیں لیکن ایک عام آدمی کیا کرے اس کے لیے عمل آپ نوٹ کر لیں یہ عمل کریں بہت زبردست عمل ہے انشاءاللہ ضرور غیب سے مدد ہوگی اور وہ دشمن کے دفیے کے لیے دشمن کے خواہب و خاسر ہونے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اور وہ عمل یہ ہے نوٹ کر لیں تو یا قاہرے شروع میں بھی دورانا ہے آخر میں بھی دورانا ہے درمیان میں وہ پورے جئے کلمات ہیں تو یہ جو عمل ہے بہت زبردست دشمن نیس تو نابوت ہوتا ہے کلہ کمہ اس کا ہو جاتا ہے بہت زبردست ہے یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ پڑھیں اگر موں میں کوئی کڑوی چیز رکھیں یعنی یہ کہ کالی مرچے چبا کے دبا لیں دانت میں تو کڑوہت موں میں آ جائے گی اور غصے کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہ تصور رکھنا ہے کہ غزہ پر جو ظلم ڈھانے والے اسرائیلی جو خونخار پھیڑی ہیں ان سب کی نیت رکھنی ہیں اور آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یا اسرائیلیوں کی پی ٹھونکنے والے جو بھی ظالم دنیا میں ہیں اسے ایک ظالم کے ساتھ ملنے والا بھی ظالم ہے سب ظالموں کی نیت کر کے آپ اس کو پڑھیں یا قاہرو ظلبتش شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہرو یہ عمل ہے انشاءاللہ بہت زبردست ہے اور نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے عمل شروع کریں ہاں اجتماعی بھی کر سکتے ہیں سارے اجتماعی طور پر جمع ہو کے جو ہے یہ اس عمل کو جو ہے وہ گیارہ سو مرتبہ کر سکتے ہیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ گھر کے سب افراد بیٹھ کے گیارہ سو مرتبہ روز پڑھیں اور دعا کر لیا کریں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور دشمن خواہ وہ خاسر ہوگا یہ کریں اور باقی یہ دوسرا سوال ہے ہوگا آپس میں یہ کبھی ایک نہیں ہوگے کبھی یہ جو ایک ہو کر یہ عزت و عظمت نہیں پائیں گے تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ واقعی یہ بڑا مشکل ہے اس کا جواب کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے قلبی طور پہ قلبی طور پہ ہر بندہ چاہتے ہیں اتحاد و اتفاق ہو جائے لیکن قلبی طور پہ یعنی ظاہری طور پہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا کہ آگے بڑھنے کی جرورت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اور پھر یہ آج انا اور کبر ایسا ہے کوئی کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا میں ہمیشہ بتاتا ہوں اتفاق اور اتحاد کا مطلب آج لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ لوگ میرے ساتھ مل جائے ہر ایک کیا تھا ہے میرے ساتھ مل جائے کسی سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں وہ اتحاد کی بات کرے گا ہم یونیٹی چاہتے ہیں پوری امت ہو جائے کسی کو بات بات کر لیں لیکن اس کے دماغ میں یونیٹی کا مطلب یہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ آکے ملے میں مرکزی سنٹرل آثارٹی میری ہو سب میرے ساتھ مل جائے یہ یونیٹی چاہیے سامنے والے بھی جاتا ہے میرے ساتھ سارے مل جائے اب یہ مرکزی اور سنٹرل آثارٹی میری ہو جائے اتحاد ہو جائے اصل میں یہ جب تک نکلے گا نہیں یہ نفاق اور یہ انصر نکلے گا نہیں اور خلوص اور اخلاص کامل درجے کے اندر پیدا نہیں ہو جائے گا کہ ان کے سامنے بڑا مقصد ہو کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہونے سے اس کو جو عظمت ملنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو حاوی ہونا ہے اصل تو وہ ہے اور اس کا عجر و قیمت و آخرت میں ملنا ہے دنیا کے اندر کوئی عجر دے ہی نہیں سکتا اگر سارے تمہارے ساتھ مل بھی جائیں تو تمہیں یہ سارے کوئی عجر نہیں دے سکتے سوائے اس کے کاغذوں کے اوپر آپ کا نام آ جائے کہ آپ ہیرو تھے وہ گینز بک کے اوپر نام آ جائے کہ یہ فلان ہیرو ہے یہ دنیا کے اہوار دنیا کی کاغذوں کی حیثیت کیا ہے سب ملیہ میٹ ہو جانے ہیں سب قبر میں چلے جاتے ہیں مٹی ہو جانا ہے اصل تو وہاں جہاں ہی نام ملنا ہے تو وہ آپ کے اگر دماغ بھی ہوگا کہ کوئی بات نہیں میں اس کے ساتھ مل جاؤں یا وہ میرے کے ساتھ مل جائے لیکن آپ مل کے کاغذ کو وہ بڑا مقصد حاصل کر لیں جب یہ نیت ہو جائے گی سب کی تو پھر اتفاق و اتحاد بھی پیدا ہو جائے گا کوئی اتفاق و اتحاد اسی لئے پیدا نہیں ہو رہا کہ ہر آدمی یہ چاہ رہے ہیں میرے ساتھ لوگ ملیں مجھے کیسے در ملنے کی ضرور پیش نہ آئے تو وہی بات ہے تذکیہ تو قلب کا تذکیہ جو نہیں ہے اس لئے آج کوئی کسی کا ملنے کو تیار نہیں اور تو باپ بیٹا اپس میں ایک نظریہ پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے ماں بیٹی ایک نظریہ پر کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہے پوری امت تو بہت بڑی چیز ہے بہرحال میں ہمیشہ اس کے لئے یہ کہا کرتا ہوں فرس ٹیپ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مرد یا عورت دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل سے کینہ نکال دے بغض نکال دے اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ میرے دل میں اگر کسی کا کینہ ہے بغض ہے حسد ہے عداوت ہے یا اللہ یا مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہی سب کے قلوب اللہ تبارک فتح جوڑ دیں گے جب قلوب جڑتے ہیں اس کے بعد قالب جڑتے ہیں ظاہر تب جڑتا ہے جب بات ہی جڑتا ہے یا ظاہری طور پہ ہم جڑ بھی جاتے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے اوائی سی کے جلاس ہو گیا ساہر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں چائے بھی پی رہے ہیں ایک ہی بنی ایک بورچی کی بنیوی چائے بھی پی رہے ہیں ایک ہی کمپنی کے بنے کے بسکوٹ بھی کھا رہے ہیں ایک ہی جو ککا بنا بھی کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن بظاہر قالی بھی ایک ہے قالب بھی ایک نہیں ہے جب اٹھتے ہیں تو تشتت اور اختلاف کے لئے اٹھتے ہیں جو تب ہی آپ نے دیکھا اوائی سی جو ہے اس کے آج تک اتحاد اتفاق یا فیصلوں کے کوئی سمرات امت مسلمہ کو نہیں ملے ہیں اس لئے جو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ امت جائے اور باقی آپ کا یہ کہنا کہ امام میدی علیہ رضوان سے پہلے پہلے کیا امت متعد نہیں ہوگی نہیں ایسی کوئی ایسا کوئی اشارہ کہیں نہیں ہے بالکل ہو سکتی ہے یہ تو امت کا کام ہے کہ امت متعد ہو متعد آپس میں ہوگی تب ہی تو جاگ امام میدی علیہ رضوان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اس لئے جائے اس سے پہلے بالکل یونائٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کی ضرورت ہے اس میں وائزین جو ہیں علماء دین ان کو واز کرنے کی ضرورت ہے جو حکمران ہیں ان کو اس کے نفاظ کرنے کی ضرورت ہے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے تو بس انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اتحادی اتفاق ہو سکتا ہے اور یہی جو ہے ایمان والوں کی قوت اور جو ہے طاقت ہے ناظرین وقت تو ہے کمرشہ بریک کا بریک بھی جائے سے پہلے شکر گزار رحم آج کی سپانسر فرہانہ صدیقی کیلیفورنیا سے انہیں آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے ہم فرہانہ صدیقی ان کی فیملی کے لئے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری باطری دولتوں سے مالا مالا فرمائے اور ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ انہوں تعاون کیا جس کا مقصد کیا رحم کرو رحم کیا جائے گا حدیث نبوی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا لہذا یہی پیغام جو رحم ٹی وی پہنچاتا ہے تاکہ دنیا کے اندر رحم پھیل جائے کیونکہ آج آپ اگر دیکھیں دنیا میں ہر چیز آپ کو نظر آئے گی دولت بھی سروت بھی حکومت بھی طاقت بھی قوت بھی اور سب کوئی نظر آئے گا اگر نظر نہیں آتا تو رحم نظر نہیں آتا ایک دوسرے پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی نظیر تازی تازی آپ فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی خونخار پھیڑیے کس طریقے سے ظلم اس ستم کی گولہ بارج ہے مظلوم فلسطینیوں پہ غزہ کے مظلوم جو فلسطینی بچے اور بچیوں اور ماں و بہنوں پہ کر رہے ہیں کیونکہ رحم نہیں ہے آج سیویلزیشن ہے تعلیم ہے سب کچھ ہے بڑی لٹریسی ہے پرزنیاں بڑی پڑھ لگ گئی ہے آسمانوں کی سہرے کرنے لگی ہے پہلے زمانے کا جو وہ جنگلی انسان وہ کمکہ تلوار سے ایک آدمی کو ایک ٹائم میں قتل کرتا تھا اور آج لٹریسی نے کیا دیا ایک بٹن دبا کے آپ انسان ہزاروں کو جو موت کی موں میں تھکیل دیتے ہیں یہ ملا آپ کے لٹریسی سے یہ ملا آپ کو ترقی سے یہ ملا کہ آپ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلتے ہیں ایک بٹن دبانے سے نہیں یہ کمال لے کمال تو وہی تھا وہ پرانے زمانہ تھے ایک تیر سے ایک وقت میں ایک ہی مرے گا تو وہی بہتر تھا لیکن آج تو حالت آپ کے سامنے ہے کہ ایک گولہ باری سے راکٹ اور میزائل داغنے سے غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس لئے رحم ٹی وی کا پیغام یہ رحم کرو رحم کیا جائے گا حدیث نبوی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور حدیث ہے کہ تم رحم کرو اہل زمین پر تو آسمان والا جو ہے آسمانوں پر تم پر رحم کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اس رحم کے پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے